خون کے کینسر کی کئی لکشن ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا بخار، خون کا رساؤ، گھٹانوں کا بڑھ جانا مگر خون کا کینسر اگر پتہ پڑ جاتا ہے تو اس کا علاج امیجیٹلی چلو ہونا چاہیے جس میں بالکل بھی دیری نہیں ہونی چاہیے خون کا کینسر کی جانش کرنے کے لیے سمٹمز کے علاوہ بلڈ کی سپیشل ریپورٹس کرانا ضروری ہوتا ہے جس کو ہم فلو سائٹومیٹری کہتے ہیں خون میں الگ الگ طریقے کینسر کے سیل نظر آنے لگتے ہیں جن کو ہم پلاسٹ کہتے ہیں جب تک ہم پلاسٹ پکڑ نہیں لیتے جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگائی لیتے کہ خون کینسر کس طرح کا ہے ہم علاج نہیں چالو کر سکتے ہیں مگر علاج چالو کرتے سے ہی آپ کو جو بھی ڈاکٹر آپ کو سلحہ دیتا ہے جس طرح کا بھی علاج بتا ہے اس کو جاری رکھنا ہے گروپیا کسی بھی طرح سے علاج کو بیچ میں بدنا کرے خون کینسر کا علاج دو سال سے تین سال تک لگاتار ہو سکتا ہے اور دو سال سے تین سال آپ کو لگاتار اسپطال اور ڈاکٹر کے سمپک رہنا ضروری ہے مگر خون کا کینسر ایک ٹھیک ہونے والی بیماری ہے اس لیے ہم سب کو پرائیاثرت رہنا بہت ضروری ہے موسیقی